محضور الدرس فی اکمال الدین و اتمام النعم سورة المائدہ تشریر ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وصید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما سليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم یایسى الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دینکم واتممت عليکم نعمتي ورزیت لکم الاسلام دینا فمن ازطر في مخمسة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی اداما نفع بعلومه وعلومكم فی الدارین آمین الى انقال وقوله تبارک وتعالی اليوم ایسى الذین کفروا من دینکم قال علی ابن ابی تلہدان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما یعیسوا ان يراجعوا دینهم وکذا رضا اناتا ابن ابی رباہ والصدی ومقادر ابن حیان وعلى هذا المعنى یرد الحدیث الصابت في الصحیح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الشیطان قد یعس ان یعبده المسلون في جزیرہ العرب ولكن بالتهریش بينهم ویهتمل ان یكون المراد انهم یعسوا من مشابهة المسلمین لما تمید بھی المسلمون من حاضح صفات المخالفة الشرق وآلہی اب فضل رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے اس آیت کی تفسیر میں اللہ نے فرمایا کہ آج کافر جو ہیں وہ نامراد ہو گئے نامید ہو گئے تمہارے دین سے تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اب وہ تمہیں دین سے ہٹا دیں جیسے وہ پہلے صحابہ پہ ظلم کرتے تھے کہ دین چھوڑ دو دین چھوڑ دو اسلام چھوڑ دو اب ان کی قوت ختم ہو گئی ہے اب وہ تمہیں دوبارہ دین سے نہیں موڑ سکتے ہیں اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں بھی آیا کہ میرے آقا نے فرمایا انہا سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا شیطان کا دیا اس کہ آج شیطان جو ہے نامراد ہو گیا نامید ہو گیا کہ ان یعبدہ المسلون في جزیرہ العرب کہ جزیرہ العرب کے اندر پھر کوئی تاغوت کی عبادت کرے یا کوئی نعود باللہ غیر اللہ کی عبادت کرے شیطان بھی مایوس ہوگی ولیکن التحریش بینہم ہاں ان کے درمیان میں اختلاف ڈالتا رہے گا لائیاں کلاتا رہے گا لیکن اب انشاءاللہ اللہ تعالی نے دین کو غلبہ دے دیا ہے تو اب یہاں غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی اور بعض ارمان نے فرمایا کہ یعس الذین کا فروقہ معنی یہ ہے کہ انہم یعسو من مشابہت المسلمین کہ کافر نا امید ہو گئے اب وہ مسلمانوں کی شکل بھی نہیں بنا سکتے اب وہ مسلمانوں کے ساتھ مل بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کی جسے فاتح فرما لی ہیں وہ شرک کے بھی اور شرک والوں سے بھی بالکل مخالف ہیں فلہذا قال تعالی آمنا لعبادی المؤمنین اَن يَصْبِرُوا وَيَصْبُتُوا فِي مُخَالِفَةِ الْكُفَّارِ فَلَا يَخَابُوا أَحَدًا لِلَّا اللَّهِ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا آمن عبادِ مؤمنین کو کہ اب دین پہ جم جاؤ اور دین پہ پکے ہو جاؤ اور مخالفتِ کفار میں جم جاؤ اور بالکل کسی قسم کا خوف نہ کرو ما سواء اللہ تعالیٰ اس لیے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ عَيْلَةَ فَلَا تَخَافُوْهُمْ فِي مُخَالِفَتِكُمْ اِيَّاہُمْ وَخْشَوْنِ يَنْصُرُكُمْ عَلِيْهِمْ وَعَبِيدَهُمْ وَعَذْفَرَكُمْ بِهِمْ وَأَشْفِصُدُورَكُمْ مِنْهُمْ وَأَجْعَلَكُمْ فَوْقَهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ پاک نے فرمایا کہ اب کافروں کی مخالفت سے ہرگز نہ درو مجھ سے درو میں تمہاری مدد کروں گا اور میں تمہارے دشمنوں کو حلاق کر ڈالوں گا اور میں تمہیں کامیاب کر دوں گا اور میں تمہارے سینے ٹھنڈے کر دوں گا اور اللہ تبارک نے فرمایا کہ میں تمہیں عالی مرتبہ دوں گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی اسلام سر بلند رہے گا کیونکہ اب پورے عالم میں قیامت تک ایک ہی دین ہے دین اسلام اس کے علاوہ اور کوئی نہ دین ہے نہ کوئی ادیان آگے چل سکتے ہیں اس لئے اللہ نے واضح فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام اور اسی طرح ماں نے فرما دیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِلِينَ اب دین اسلام کے سوا کوئی دین یہودیت اختیار کرے نسرانیت اختیار کرے یا اور عدیانِ باطلہ کا سارا ڈھونڈے وہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے ماں سوا دین اسلام کے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہی غالب رہے گا ہر لحاظ سے کہ حجت کے اعتبار سے تو دین ہمیشہ غالب رہا ہے حق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور عملی طور پر بھی ایک وقت آ جائے گا اللہ نے فرمایا میرا بدوی میں نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے ہدایت دینے والا اور میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے اس دین کو میں تمام دنیا پر غالب کر دوں گا تمام عدیان پر غالب کر دوں گا سارے عدیان منصوح ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے آپ کا دین جو ہے وہ غالب ہوگا اور اس پہ اللہ کی شہادت کافی ہے وقفا باللہ شہیدہ اور یہ وقت کب آئے گا یاد رکھو کہ ایک تو آیا تھا حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں کہ سرگار دو جہان کا خیر القرون کا زمانہ تھا پھر صحابہ رسول کے خیر القرون کا زمانہ تھا اور اللہ کا دین غالب آ گیا غالب آ گیا حتیٰ کہ پور صرف جزیرت العرب میں نہیں بلکہ اسپانیا اور انتاکیا اور ماورا نہر اور ایشیا اور ہند اور ہر جگہ دین اسلام کا پرچم لہر آ گیا اور تمام بڑی طاقتیں جو تھی بڑی قوتیں جو تھی اس وقت ایک فارس تھے اور ایک روم تھے وہ دونوں طاقتیں جو تھی ختم ہو گئی اور صحابہ نے ان کو پان کے نیچے روند جالا وہ بھی اسلام کے غلبے کا وقت تھا کہ اور کوئی اسلام کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتے اور یہ غلبہ الحمدللہ خلوائے راشدین کے دور کے اندر ہی ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں آکے پھر فتوحات نہیں ہوئے کیونکہ داخلی فتنیں بڑھ گئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مجبور ہو گئے کہ داخلی فتنوں پہ قابو کریں کہ دشمن سے لڑنے کے لئے جائیں انہیں کے لئے تو سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ اپنے شیان علی کا تھا اور خوالد کا تھا ان سے رڑتے رڑتے حضرت علی کا جو وقت خلافت ہے وہ گزر کیا اور مجبور ہو گئے کہ دارالخلافہ بھی مدینہ منظرہ سے اٹھا کے کوپے میں لے گا اور اس کی بھی وجہ تھی بعض جو دشمنان علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ وہ انضام لگاتے ہیں دیکھو جی حضرت علی نے مدینہ سے دارالخلافہ اٹھا دیا دارالخلافہ اٹھا دیا اور مدینہ منظرہ کا وہ جو بقام تھا برکضی وہ نہ رہا یہ جہالت کی باتیں ہیں حضرت علی بڑے دانا تھے بڑے عقل والے تھے بڑے فیصلے والے تھے بڑے بہادر تھے بڑے علم والے تھے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی گھبر آ گئے کہ پھر کبھی ایسا نہ ہو کہ مدینہ میں دوبارہ جنگ ہو ان نے کہا یہاں دارالخلافہ رکھوئی نہیں تاکہ یہاں ایندہ لڑائی کا کوئی گمان ہی نہ رہے انہوں نے تو مدینہ کی حفاظت کے ساتھ یہ کام کیا تو بہرحال حضرت عثمان کے زمانے میں تاریخ گواہ ہے اس کا تو کوئی دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اسی لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم رہا رہا ہے پھر ہم اہستہ 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 ہٹتے گئے دین سے یہودی تحریکیں جو ہیں انہوں نے اسلام کا لبادہ اڑ کے مسلمان بن کے اندر میں خنجر گھوپا یہ جو شیعہ کا فتنہ ہے یا خارجیوں کا فتنہ ہے سب کا بنیاد یہودی ہیں ان کے سربراہ جو تھے جنہوں نے یہ مضحہ بھی یاد کی وہ یہودی تھے عبداللہ بن سباہ کون تھا حتن بن سباہ کون تھا یہ ساوہ یہودی فتنہ پھر ان فتنوں کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو لڑایا سب سے پہلے تو حضرت علی کے زمانے میں جنگ جمل ہوئی بی بی آئیشہ کے زمانے بی بی آئیشہ سے لڑائی ہو گئی ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے اور اس میں نہ حضرت علی کا گناہ تھا نہ بی بی آئیشہ کا وہ دن سلوک کر چکے تھے لیکن دشمنوں نے رات کو شب خون بار کے دونوں فوجوں پہ دونوں کو لڑا دیا اس کے بعد پھر جنگ ستھین آئی حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگیں ہوئیں اس میں ہزاروں صحابہ شہید اب اسلام کی تاکت جو تھی وہ کم ہوتی گئی کم ہوتی گئی کم ہوتی گئی اور فتنے جو تھے وہ غالب ہاتھ پھر بھی الحمدللہ دین رہا خلافتِ راجدہ کے بعد بنو عمیہ کا دور آیا پھر بھی دین رہا اس کے بعد پھر بنو عباس کا دور آیا لیکن پھر بھی دین تو رہا اس کے بعد جو ہے خلافتِ عثمانیہ کا دور ہے دورِ بولیہ ہے دورِ غلامان ہیں اس میں بھی دین تو رہا ہے نا فتح و عالمگیر کب بنا لیکن جب تقریباً یعنی یوں سمجھ لیں کہ آج سے کچھ دھائی سو سال پہلے تین سو سال پہلے جب انگریز کا تسلط آیا اور انگریز جو ہے یہ بڑا دانا دشمن ہے یہ پاگل دوست نہیں ہے اور وہ ہر بات کی ریسرچ کرتے ہیں کہ جو انہوں نے سو سال بات کر رہے ہیں اس کی ابھی سے وہ ریسرچ کر رہے ہیں ہم مسلمان ابھی تک لڑ رہے ہیں کہ جی پولیوں کے کترے پلائیں کہ نہ پلائیں بھئی نہ پلاؤ تو کیا کرو تم کوئی دبائی بنا کے پلا دو اگر تمہارے اندر اتنا عقل ہے حکمت ہے ان بیماریوں کے روکنے کی تمہارے پاس کوئی ویکسین ہے تم دے دو تو بھارہ تو بارہ سو سال کے بعد تم نے تو کوئی ترقی کا ایک کام ہی نہیں کیا بارہ سو سال تک پوری دنیا بھی اسلام تھا طب بھی اسلام کی تھی حکمت بھی اسلام کی تھی آج بھی پوری دنیا کے اندر جو آپ کا میڈیکل سسٹم چل رہا ہے ایک قائم وہ اسلام کا ہے ابن سینہ کا ہے ان کا کیا ہے یہ تو چور تھے انہوں نے تو ہمارا سارا علم جتا وہ بغداد کی لیبریریوں سے چُرائیا پھر وہ علم کی ریسرج میں لگ گئے اور ہم کھانے پینے میں لگ گئے ماشاءاللہ ہمارے مسلمانوں نے ترقی کی انہوں نے ماشاءاللہ پیسے زیادہ ہو گئے تو کسی کی لڑکی اٹھا لی اور زیادہ ہو گئے تو قتل کا ڈالا اور زیادہ ہو گئے تو کسی شوبز کی لڑکی سے شادی کر کے کروڑوں روپے دباہ کر دیئے اور زیادہ ہو گئے تو گاڑیاں رکھ لیں اپنے ہوئی جہاز خریدنے میں لگ گئے انہوں نے دشمن نے ہمارا رخی بدل دیا ہے اب ہم نسلس کی طرف جا ہی نہیں رہے یعنی کتنے آدمی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہو کہ حاجی جتنا رش ہے اللہ کی رحمت سے لیکن ایمان سے کہیں تھنڈے دل سے کتنے لوگ ہیں جن گندرے کرنے کا پتہ ہیں وہ سوال آتے اوہ جی ہماری چادنے جو ہیں وہ کپڑے جو تھے وہ جہاز کے اندر چلے گئے تھے لہٰذا ہم احرام نہیں باندھ سکے ہم نے تو جدے سے آگے احرام باندھ آئے کتنی بڑی جہازت ہے کہ مسئلہ جو پتہ نہیں بھئی تمہارے پاس چادریں نہ ہوں کوئی بات ہی تم تو ہو نا اسلام تو اتنا آسان ہے کہ ہوای جہاز میں بیٹھے ہوئے کمیش نکال لو بنیان نکال لو شنوار میں بیٹھے رہو مضو بھی نہ کرو نماز بھی نہ پڑھو کچھ نہ کرو وہی بیدے بیدے لبائک بے عملتن لبائک اللہم لبائک جب جتنے اتر جہازیں باندھو کوئی مسئلہ ہی نہیں اسی گنتے کو اٹھا لگے گندے پہ ڈال دو یہی تمہارا احرام ہو گیا کمیش کو کمیش کی شکل میں پہننا نہ جائز ہے نا اس کو چادر بنا کے اوڑنا تو جائز نہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو پھر تحقیم کا مسئلہ ہی چھوڑ دیا نا دین کے قریب ہی نہیں آئے آج بھی یعنی آپ دعا کریں کہ علماء ہند جو ہیں ہندوستان کے علماء جو ہیں جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پر رحمت نے فرمائے جو زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے ان لوگوں کی جو محنتیں ہیں نا وہ آج ہمارے کام آ رہی ہیں ہم نے کیا کیا ایمان سے کہا ہوں ٹھنڈے دل سے نراض نہیں ہوں لوگ کہتے ہیں وقی صاحب یہ سی اور میں آپ سے دو اور دو چار کی بات کرتا ہوں میں نے دو اور دو کو کبھی پانچ نہیں کہا بس یہ میرا قصور ہے آپ نراض ہوں یا راضی ہوں کہتا ہوں وہی سمجھتا ہوں جسے حق میں زہری ہلاحل کو کبھی کہیں نہ سکا کند اپنے بھی خفاہ وہ اسے بے گانے بھی نافش میرے عزید ایمان سے کہیں آج پوری دنیا میں یعنی تقریبا تقریبا ستائیس لے کے تیس ملکوں میں جو دین کی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ کون ہے اس کے بنیاد کیسے رکھی ہے کون تھے وہ مولانا علیہ السلام ہمارے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے کہ ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے کس نے گاؤں کیا ہے پوری دنیا میں دارم دے بند ایک تحریک بن کے نکلا وہ کس نے کیا پوری دنیا کے اندر سہارم پور کا ادارہ جو ہے وہ ایک عظیم ادارہ ندوہ ہے سہارم پور ہے دارم دے بند ہے بنارس ہے شاہ ولی اللہ ہے شاہ عبدالعزید ہے شاہ عبدالحق ہے اور مجدد علم فرسانی شیخ احمد سرہنڈی ہے فتاوہ آدم گینی کے مرتب کرنے والے ہیں نواب صدیق حسن خان ہے نواب پہدریار جنگ ہے یہ اسی طرح حضرت تھانوی ہے مفتی کفایت اللہ ہے فتوے کا کام دیکھیں تصفف کا کام دیکھیں حدیثوں کی شروحات دیکھیں کس نے لکھی ہیں دکھ ہوتا ہے دل جلتا ہے اور کچھ نہیں کھرسے اچھا آپ کے ملک میں پاکستان میں آنے کے بعد بھی انہیں ملعبادیں کام کیا ہے جو وہاں رہے تھے اکوڑا خٹک میں مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ ہے کہاں تھے کہاں کے صدر مترستے حضرت مفتی محمد شمی صاحب رحمت اللہ لے آپ ان کے بچے حضرت تقیر عثمانی ہیں اور حضرات کام کریں کہاں سے تھے حضرت احمد علی جنندری کہاں سے تھے شاہت اللہ شاہ بخاری کہاں سے تھے حضرت رائے پوری کہاں سے تھے ایسا شکر کرو کہ ابھی تک ان گزرموں کی وجہ سے ہم کچھ سر اونچہ کر کے بات کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے قرآن کی تفصیلیں لکھی ہیں اور ہم نے بخاری کی شرعہ لکھی ہے اور ہم نے ترمزی کی شرعہ لکھی ہے ہم نے ابی دعوت کی شرعہ لکھی ہے ہم نے تمام احادیث پر تحقیق کی ہے اور ہم نے نعو پہ کتابیں لکھی ہیں سر پہ لکھی ہیں فلقیات پہ لکھی ہیں دبقات الارض پہ لیکن کسے نے لکھی وہی ہمارے بڑھوں نے آپ نے کیا کیا ہے ہاں تو وہی ہے جو محمد عبدالسطار صاحب تونسوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مولی مکی صاحب پہلے دوانے میں سنی کہتے تھے سنت پہ چلنے والے کو جو حضور کے طریقے پہ چلنے والا ہو اب سنی کا معنی ہے جو سن ہو گیا ہو جس کو چھوی بھی مارے درگنی ہوتا لاکھ ان کو تغریریں کرو پتہ ہی نہیں ملنگ کو بارہ امام یاد ہے تمہارے سنی کو حضرت ابو بکر کا نام بھی نہیں آتا حضرت عمر ابن خطاب آگے خریف پتہ ہے عثمان ابن افان آگے علیہ انہ ابی طالب آگے معامیت ابن ابی صفیان اس کے آگے ان کو حضرت انکہ سے سب نہیں آتا تو صحابہ کا کہاں سے آئے گا ان کو تو جھنڈیاں لگا کے ملاد بنانا آتا ہے سبحان اللہ بس ڈراما کر رہے ہیں حضور راضی ہو جائیں گے جھنڈیاں دیکھ کے خدا کا خوف کرنے ہیں ان سے کسی سے پوچھ لو کہ بھی میرے منگی پاک کا جو نصب ہے جس کا یاد کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاجم ابن عبد مناف ابن قسی ابن قلاب ابن مرزا یہ کوئی پتہ ہی نہیں باہر انگوٹھے چونے سے سبحان حضور کے احترام کیا ہے اپنے انگوٹھے چونے انگوٹھے اپنے چونے احترام حضور کا ہے یہ انگریز ہوا ہے بوس رہے ہیں وہ بھی ایسے بوس رہے ہیں انگوٹھے اپنے چونے رہے ہیں خدا کا بندے خوف کرو اللہ احترام حضور کا کر رہے ہیں جس کے احترام کا یہ عالم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نماز کا حکم میں نے بندوں کو دیا ہے روزے کا حکم بندوں کو دیا ہے عمرے کا حکم انسان کو دیا ہے حاج کا حکم انسان کو دیا ہے ہر عمل مخلوق کرتی ہے ایک عمل ہے جو میں بھی کرتا ہوں کہ اپنے نبی پہ درود و سلام نہیں دا ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یہ ولی لنگوٹھے جمتا تھا تو اس لیے میرے عزیز ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم نے اسلام چھوڑ دیا کہ تحقیق چھوڑ دی اُو دشمنوں نے سا کچھ قرآن سے لیا ہے تم نے قرآن چھوڑ دیا ہے نا تم نے قرآن رکھا ہے تبید لکھنے کے لیے تم نے قرآن شریف رکھا ہے کہ جھگڑا ہو جائے جی قرآن جائے سر پہ قرآن رکھو جی قرآن رکھو اس کے سر پہ یہی بھی قرآن آئے تھا قسمیں کھانے کے لیے کہ میں تاکو میں سجایا جاتا ہوں میں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں اسی لیے آیا تھا قرآن اور کوئی مر جائے تو مولوی کو بلاؤ جی باشاءاللہ اس کا ہی لازکات کرے قرآن پھر آئے گا تو مولوی کو بلاؤ بخشا جائے گا زندگی میں پڑا نہیں ہے مرنے کے بعد پھر آ رہا ہے یا ایسی بلاؤ قوم بھی دیکھیے آپ اللہ کے بندے ہیں کوئی عدل کی بات تو مجھے بتائیں نا کہ بھئی اللہ تو قرآن اسی لیے آیا تھا کہ ہم اس کا یعنی مولوی صاحب میرا بیٹا گم ہو گیا ہے کتاب کھول کے بتائیں مولوی صاحب خود اپنے بیٹے کا بھی پتا نہیں ہے کیا کرتا ہے تمہارے بیٹے کا بتا دے گا ایسی جاہل قومی دیکھئے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون ماں سوائے اللہ کے آگے فریاد کرنے کے کوئی حل نہیں اور آج جو ہم پوری عالم میں یعنی زلد کی زندگی گزا رہے ہیں کافروں کا کتہ بھی مر جائے تو بدلہ لیتے ہیں مسلمانوں کو مال ڈالا جائے تو رونے والا بھی کوئی نہیں ہے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ماشاءاللہ بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا ماں نے اپنے بچوں کے ساتھ چھلانگ لگا کے خود کشی کر لی یہ ہمارا اسلام ہے اور یار محلے میں مسلمان رہتے ہوں تو کوئی بوکھا رہ سکتا ہے اگر محلے میں مسلمان ہیں تو اس محلے کا کوئی بندہ بوکھ سے مر سکتا ہے حضور نے فرمایا گوشت تھوڑا ہے تو پانی پڑھا دو ہمسائے کو شورپا بھیج دو دو روٹی ہے تو آجی روٹی ہمسائے کو دے دو کوئی بوکھا تو نہ سوئے نا اسلام کہتا ہے تم نے فروٹ خریدا ہے پھر خریدا ہے تو چھلکے جو ہیں لکیٹ کے کسی محبوب جگہ پہ ڈالو سلک پہ نہ ڈالو کوئی غریب گدے تو اس کا دل پھڑ جائے گی یار یہ تو پھرود کھا دیں اور ہمیں روٹی نہیں ملتے گا اسلام کہتا ہے گھر بناو اتنا اونچا نہ بناو کہ ہمسائے کی روشنی اور ہوا روک جائے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں یاد رکھو اور یہ بات بھی یاد رکھو اس امت کی اصلاح تب ہو سکتی ہے جیسے حضور پا کے دبانے میں ہوئی تھی وہ اصلاح کیسے ہوئی تھی اللہ کا قرآن حضور کا فرمان صوبتِ رسالت نظرِ رسالت اللہ کے قرآن کی حکمت اور رحمت اور اصلاح جو سے انہوں نے ان لوگوں کو جو اپنی بیٹیوں کو زندہ تفند کر دیتے سے لوگوں بھی بیٹیوں کا محافظ بنا دیا ان کلام مول لوگ جو بھی جارے ہیں باؤں میں جوتا نہیں ہے لیکن بعد کیا تھی کہ نروم و اینہوں سے دبے چند بے تلبیت اونٹوں کے جانے والے مجھا کیا تھی کہ اندر ایمان تھا آج ہمارے سوٹ بھی ہیں ماشاءاللہ آج ہمارے ماشاءاللہ چبکتے دبکتے کپڑے بھی ہیں آج ہمارے نئے نئے فیشن کے کرتے بھی ہیں اندر ایمان ہوئی احرام میں ہماری بڑی چپکتی ہوئی چادرے بھی ہیں نئے نئے قیمتی تولیے بھی ہیں لیکن یہ بھی پتا نہیں کہ پہلے چکر میں بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے تو دوسرے چکر میں کیا کہنا ہے وہاں بھی بسم اللہ اللہ وہ بسم اللہ تو شروع میں ہوتا ہے کوئی پتا نہیں تواف میں ودو ٹوٹ گیا تواف کاملے واللہ کے بندے تواف نواز کے حکم میں ہے بغیر وضو کے نہ نواز ہوتی یا نہ تواف ہوتا اور انہیں احرام بادہ ہوا تھا حیاء میں حید آگئے اور اس نے ایک دن دو دن سپس ہی اب خون بند ہو گیا تھا اس لیے ہم نے ملا کہا لیا واپس آئے تو خون آ رہا تھا اور خدا کی بندی تیری عادت سات دن ہے تو سات دن پورے دو دن میں کہتے بند ہو گیا لیکن ضرورت ہی نہیں ہے ان کو سمجھنے کی سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس وہی میں نے کہا ہے نا بھی اب دین ہے ایک انگوٹھے جمنا ایک گیاروی شریف ایک رجبی شریف تیسے دن کل شریف سات جمرات شریف ایک چلیسمہ شریف ملاد شریف بہت تین وہ کمل ہو گیا اچھا ایمان سے چھتے دل سے آپ اس میں بیٹھے ہیں چھوڑوں کے مولوی بکی ہے اے کون ہے میں تمہارا بھائی ہوں ایمان سے کہیں ایک گیاروی شریف حضور پاک یا صحابہ نے بھی کی ہے یہ رجبی شریف ملاد شریف کل شریف سات جمرات شریف چلیسمہ شریف امام جعفر کے کونڈے شریف یہ کس نے کی ہے صحابہ نے کی ہے ابو بکر عمر عثمان علی نے کی حسن حسین نے کی کس نے کی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر شریف کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ بی بی سودہ جو حضور کی بی بی ہیں تب یہ اللہ انہا بڑی تھی بہت بڑی تھی ایک دفعہ حضور نے انادہ بھی فرمایا تھا کہ میں طلاق دے لوں تو بی بی سودہ نے جا کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے طلاق نہ دیں میرا دن جو ہے آپ عائشہ کو دیتے ہیں کسی اور بی بی کو دیتے ہیں میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ قیامت میں آپ کی دینی بن کے اٹھوں بس اب مجھے تو کسی رجال مرد کی خواہش ہی نہیں ہے میں تو بڑی ہو گئی حضور نے طلاق نہیں دی ان کے بھی عزبائی تھے فوت ہو گئے تو تین دن کے بعد اپنی باندی کو بلایا کہ بی بی وہ تیل بھی لیا تیل لگا لیا سرما ڈالا ہاں کھوں میں کپڑے خسل کر کے اچھے پہنے انہوں نے کہا بی بی آج تو بڑی آپ لیار ہو رہی ہیں انہوں نے کہا نہیں حضور نے فرمایا تھا کہ کسی کے مرنے پر سوگ تین دن ہوتا ہے تین دن کے بعد سوگ نہیں ہوتا تو آج تین دن گزر گیا میں سوگ سے نکل رہی ہوں تاکہ حضور کی سندت کی مخالفت نہ ہو جائے یہ تھا اسلام تمہارے پاتھ ہے ایسا ہے حضرت ابو طلحہ کی بینی ہے ام سلیم اور ام سلیم کے بطن سے ہے حضرت انس جو خاتم رسول اللہ ہے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کا بیٹا نہیں ہے وہ پہلے شعور کا بیٹا ہے اور پہلا شعور جو تھا وہ کافر ہو کے مر گیا اور حضرت ابو طلحہ جو تھے بہت قویل جسرہ انسان تھے اور اللہ نے ان کو آواز ایسی دی تھی اور آواز میں ایسی دہشت تھی کہ اگر وہ آواز بھی دیں تو دشمن کام جاتا تھا اللہ نے وجہت بھی دی جمال بھی دیا پیسہ بھی دیا کئی باغ تھے حضرت ابو طلحہ کے تو ام زلیم جب بیوہ ہو گئی اس کا شوہر مر گیا تو حضرت ابو طلحہ نے پیغام بھیجا بہتا ہے اور بیبی نے کیا کہا اس نے رکھا کہ ابو طلحہ تمہارے جیسے آدمی کا رشتہ کا انکار کرنا تو کوئی بے وقوف ہوگا کہ تم میں کیا کمی ہے تیرے جیسے آدمی کا رشتہ لیکن بات یہ ہے کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں نکاح نہیں ہو سکتا اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو اسلام قبول کرو بس یہی دیا اسلام قبول کرنا میری حق المہرہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے انہیں کہا میں غور کروں گا تو کچھ دنوں کے بعد انہیں کہا کہ اسلام قبول فرما لیا پیغام بھیجا شادی ہو گئی یہ حضرت ابو طلحہ وہ آدمی ہیں جس نے احد میں اپنی جان میرے مدری پہ قربان کی ہے اور یہ اتنے اچھے تیر انداز تھے کہ حضور فرماتے تھے ہر صاحبی کوئی اپنے تیر بھی اس کو دے دو اتنا بڑا بہادر انسان اور جب آواز رکھاتے تھے تو دشمن قاب جاتا تھا اور اتنا پیار تھا حضور کو کہ اس کا بیٹا حضور کا خادم تھا اور بی بی ام سلیم جو ہے اس کا بھی اتنی محبتی حضور ان کے گھر میں جا کے کبھی کبھی دل کو سو جاتے تھے کبھی کبھی حضور ان کے باگ میں بھی دشریف لے جاتے تھے حضرت ابو طرح رضی اللہ عنہ سفر میں گئے ام سلیم سے ان کا دوسرا بیٹا تھا اللہ کی شان ہے کہ جس دل ابو طرح واپس آ رہے تھے اسی دل وہ بچہ بھوت ہو گیا اب ایمان دیکھو میرے عزیز ہماری بھی گھروں میں بہنیں بیٹیاں اور بیویاں ہیں بیوی صاحبہ نے گھر کے کونے میں چار بھائی پہ اپنے بیٹے کو غسل دیا اور لٹایا اور کپڑا چادر کفن کی چادر اڑا دی اور خود غسل گیا سکار گیا تیار ہو گئے خاند کے استقبال کے لیے بیٹ گئی خاند آیا بجے کا کیا حضرت بہت آرام سے خاند مہت مہنوب ہے کھانا کھایا رات کو بیوی کے ساتھ ملے صبح ہوئی غسل کیا نماز کی تیاری کی تو بیوی نے کہا کہ ابو تلہا ایک بات بتاؤ اگر کوئی آدمی امانت رکھ لے اور پھر اپنی امانت مانگنے کے لیے آئے تو دینی چاہیے یا کوئی شہیل ہو ہم نے کہا جی بات ہے امانت ہے جب چاہے مانگ لے ہم نے کہا وہ آپ کی اللہ نے جو امانت ہمیں دیا تھا بچہ وہ خوت ہو گیا اللہ نے بھی اپنی امانت لے لی اللہ ما آتا و للہ ما آخذ اور نے کہا کمال ہے تم نے وجلات کیوں نہیں بتایا اس نے کہا پھر صبر کس کو جاتے ہیں تو صبر پہ کون عمل کرتا کیا ہم واپس کر رہے تھے بچے کو حضور کو جب خبر ملی تو حضور نے دعا کی اللہ ان کی اس رات میں برکت والی اولاد اللہ نے آپ کو میٹے لیے چھے میں چھے کے چھے حابتِ قرآن یہ ہیں صبر کرنے والی بی بیا آج تو وہ گھر میں نہیں ٹک سکتی تو صبر کیا مٹی کا کریں گے وہ تو ناخن پارش ہی نہیں چھوڑ سکتی تو صبر کیا کرے گی جناب اور یہ بھی بتا نہیں کہ ناخن پارش لگا ہو تو وضو نہیں ہوتا کہ وہ تو تہ جب جاتی ہے ایک ہے مہنی وہ رنگ ہے تہ نہیں بنتی یاد رکھو مہنی اگر ناخن میں رگا لی جائے کوئی بات نہیں ہاتھوں میں رگا لی جائے چونکہ وہ رنگ بھی چڑھتا ہے نیندی کا اس کی تہ بیٹھ دی ہے باکہ در ایموور سے نکالو تو باکہ در اترے گی وہ تہ دونوں میں فرق ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ساری مصیبتیں کب آئیں جب ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا جب ہم نے دین کو چھوڑ دیا یہ ساری دشمنی انگریز نے کی کہ اس نے ہمیں مذہب کے نام پہ لڑایا ہر ہر مسجد میں جھگڑے پیدا کیے ہر ہر جگہ اس نے نئے فتنیں اٹھائے کہیں قادیانی پیدا کیا کہیں بدات والے پیدا کیے کہیں عرصو والے پیدا کیے کہیں ہجرے مجرے والے پیدا کیے ایسے لوگوں کو پیدا کرتا گیا کرتا گیا اور دین ہمارا جتہ وہ کمزور ہوتا گیا کمزور ہوتا گیا اس میں طاقت نہ رہی اور جو حق والے تھے ان کو فانسیوں میں لٹکاتا گیا اس لیے یہ سارے فساد آئے ہیں بارہ سو سال تک کوئی جھگڑا نہیں تھا اب یہی پھاتے ہیں اگر مثلا دیکھ لو حضور کے زمانے میں سعبوں پہ بھی اختلاف تھا فل لڑائی تو نہیں تھی جھگڑا تو نہیں تھا بعض صحابہ گرائے تھی ایک حدیث کے مطابق اور بعض کی ایک حدیث کے مطابق گرائے تھی کوئی جھگڑا نہیں بی بی عائشہ حضور کے میراج کی جسمانی کی قائل نہیں تھی حضرت امیر معاویہ میراج جسمانی کے قائل نہیں تھے وہ کہتے ہیں روحانی میراج ہے باقی سارے صحابہ جسمانی کے قائل ہیں کیونکہ جھگڑا تو نہیں ہوا کوئی خدنا تو نہیں ہوا کوئی بی بی عائشہ کے شان میں کسی نے کتا ہی تو نہیں کی بلکہ محدثین نے کوشش کی کہ دونوں کی بات کو جمع کریں کہ آگے عائشہ ہے اور ادھر بڑے بڑے صحابہ ہیں انہیں کہا بھائی جھگڑے کی بات نہیں ہے بی بی عائشہ سچ کہتی ہے کہ حضور کہتا میں نے تو حضور کا بدن اپنے بستر سے علائدہ پائے گی نہیں تو کیسے حضور میراج بجھے رہے گا ہے حضور تو میرے بستر میں سوتے رہے انہیں کہا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے میراج ہوا ہے ہجرس سے پہلے اور بی بی عائشہ کی تو شادی مدینے میں ہوئی ہے اس کے مطلب ہے وہ کوئی اور میراج ہے جس کا بی بی عائشہ ذکر کر رہی ہے اس میراج کے وقت تو حضور اس کے بستر میں تھے ہی نہیں وہ بی بی نہیں بنی تھی تو معنی یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے میراج کا ذکر کر رہی ہے اور حضرت محاویہ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد میراج ہوا ہجرس سے پہلے وہ بھی تو اس وقت موجود نہیں تھے اس لیے صحابہ کے اقوال کو جمع کیا گیا لیکن ایک دوسرے کی توہین نہیں کی گئی اممہ میں اختلاف ہوا ایک دوسرے کے اقوال کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی اگر جمع نہیں ہوئے تو تو رحمت اللہ علیہم اللہ سب کے رحمت کرے اللہ سب کے رحمت کرے کیونکہ مجدہد ہے اور مجدہد جو ہے ہمیشہ معجور ہوتا ہے معذور نہیں ہوتا مجدہد کو ہر حال میں سباب ملتا ہے گناہ نہیں ہوتا مجدہد سے غلطی بھی ہو جائے ان اختا بھلہو عجر و ان اصاب بھلہو عجران مجدہد خطا بھی کرے تو ایک سباب ملتا ہے اور سباب پہ پہنچے دوہرہ سباب ملتا ہے یعنی گناہ تو نہیں ہوتا نا اس کو آج ہماری ہر ہر گھر میں لڑائی اور لڑائی بھی کیسے بات پہ ہے سنت پہ نہیں ہے دین پہ نہیں ہے قرآن پہ نہیں ہے اپنی بدعات میں ہے کہ میں نے جو طریقہ رائج کیا ہے یہ چلنا جاہیے اللہ کے دین کے لیے نہیں ہے کہ بھئی علماء بیٹھیں بات کریں کہ بھئی قرآن پاک کی آیت مبارک ہے اس میں یہ اختلاف ہو رہا ہے حل کریں نہیں نہیں اس میں جھگڑا ہی نہیں جھگڑا ہے میلاد پہ میلاد کا حکم تو قرآن میں ہے نہیں حدیث میں ہے نہیں جھگڑا ہے جنابے کے بعد والی دعا پہ وہ نو قرآن میں ہے نا حدیث میں ہے اصل تو جنادہ دعا ہے جنادہ ہے کیا دعا ہی دعا ہے اور کیا دید ہے نماز ہو تو اس میں رکو بھی نہیں سجود بھی نہیں کچھ بھی نہیں دعا ہے نا یہ اسی لئے امام صاحب پر باتے ہیں کہ جنادہ تو نماز ہی نہیں وہ تو دعا ہے اللہم وغفر لہینا ومیتنا وشاہدنا وغائب یہ کیا ہے جی یہ الفی ہے یہ کیا ہے جی یہ کفنی ہے یہ کیا ہے جی کفن پہ کلمہ شریف لکھو یہ کیا ہے جی کلمہ شریف اینڈ پہ لکھے ساتھ اے خدا کا خوف کھو کلمہ شریف لکھ کے تم بورڈ گھر میں لگا دو تمہیں پیدا ہوگا کیا بات ہے اللہ نے اکل چھین بیا جب ہم نے قرآن و حبیث شور بھی اور خدا نے بھی ہمیں پہلوم کر دی ہمیں صحیح بات اب زمجی نہیں آتی تو اس لئے حضور نے فرمایا کہ آج اللہ نے اسلام کو وہ عزت دی ہے وہ طاقت دی ہے وہ غلبہ دیا ہے کہ اب تو شیطان بھی نا امید ہو گیا ہے کہ شاید اب تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا اب تو جدیرت العرب سارا اسلام میں آ گیا اور اتنا اسلام نے آ گیا کہ پھر حضور باغ نے اعلان کر دیا کہ اصل جب یہود ان جدیرت العرب میں نکال نہیں تکو جب یہود ان سارا کو جدیرت العرب سے حضور نے مدینہ سے نکالا خیدر جلے گئے پھر حضرت عمر نے خیدر سے بھی نکالا کہ نکل جاؤ حضور کی فرمان پورا ہو تو اس لئے خلال کہتا ہے لیوم یا اس اللہین کفرو من دینکم مسلمان اکران بغور کرو کتنا بڑا احسان ہے اللہ نے دین کی نسبت ہماری طرف کی ہے یا اس اللہین کفرو من دینکم تمہارا دین یہ کتنا بڑا احسان ہے وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ نعمت کی نسبت اپنی طرف کی ہے لیکن دین کی نسبت تیری طرف کر دی ہے کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ اور یہاں بھی فرمائے الْيَوْمَ يَاِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِینِكُمْ اور آگے کتنا پی ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي اب قابلوں سے نہ درو صرف مجھ سے درو لیکن ہم اللہ سے نہیں درتے قابلوں سے درتے ہیں ترقی کیسے ہو کیسے ترقی ہو بہرحال دعا کریں اللہ ہمیں صحیح مانو بے قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق دے دیں اللہ اکبر اللہ اکبر میرا بھائی جو آدمی فوت ہو جائیں اور وہ نماز بیماری میں ادا نہیں کر سکے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے دعا کریں اللہ مفرد فرمائے کیونکہ اللہ کا حق ہے اللہ چاہے تو معاف فرما دے لیکن امام ابو حنیف رحمت اللہ نے ایک طریقہ لکھا ہے کہ بھئی نماز کی طرف سے فدیہ آداب کیا جائے اور فدیہ کیا ہوتا ہے وہی جو آپ کا یعنی رمضان میں آپ صدقہ فطر دیتے ہیں میں جی پونے دو سیر گندوں یا دو سیر بھی لگا لو تو پانچ نمازوں کا حساب کر کے اتنا خیرات کہا دی جائے پھئی ایک دن کی پانچ نمازیں دس دن نہیں پڑھی تو پچاس نہیں پڑھی پچاس کے حساب لگا لیکن ایک وطر کا بھی دینا ہوگا کیونکہ ہنفی مسلک میں وطر واجب ہے میں سو رہا تھا اور خواب دیکھا چھکی راضور کی جیارت ہوئی تو الحمدللہ بس ایسے خواب یاد رکھو کسی پہ ظاہر نہیں کیے جاتا اگر اللہ نے آپ کو نصیب کیا ہے تو الحمدللہ خدا کا شکر ادا کرو اریفی صاحب اریفی پتہ نہیں کون ہے مجھے نہیں پتہ اریفی کون ہے کسی بندے نے شراب کے نشے کی حالت میں بیوی کو طلاق دی ہے وہ طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی جب نشہ تھا تو طلاق کا لفظ کیسے یاد رہا اس کو وہ تو نشے میں تھا وہ تو حالات کہتا بلاق کہتا طلاق کیسے کہا ہوگی اس کا معنی ہے جوڑ ہوگا ہے کوئی نشہ بچا نہیں تھا طلاق ہوگئے اگر ہم مسجد عائشہ سے وہ ایک عدیت کریں وہ بھی جائز ہے تو اگر صفامر و دولنے کے بعد تو تھوڑا تھوڑا بال کتایا تک لگایا تو دم بڑھ گئی بال بھی کتوا ہو ایک بکری دم بھی ادا کرو جوتیاں گم ہو جائیں تو لوگوں گی نہ اٹھاؤ اپنی جوتی کپڑے میں لپیٹ کے ساتھ رکھو دولان تواف ازان ہو دیا آگا تواف روک دیا کیوں روک دیا کرتے رو ہوتی رہے ازان کیا تکلیم ہے یہی ہے نا ہمارے ادب بڑا ہے ازان ہو رہی وہ کھڑے ہو جائیں گے ازان ہو جائے گھر چلے جائیں گے نواز نہیں پڑھیں کرتے رہو تواف ازان میں کوئی بنا نہیں اگر نماز ہوا خارج ہوتی ہے اور کوئی رکنے کا ذریعہ نہیں بیماری ہے ریاہ کی تو ہر نماز کیلئے آپ نیا وضو کرتے ہیں پھر خارج ہو جائے تو ہو جائے نوازیں پڑھتے رہیں یعنی مغرب جو وضو کریں اشاہ تک کافی ہے ہر تواف کے بعد دو رکات پڑھی جاتی ہے اگر اصر اور فجر کے بعد ہنفی مسرک والے نہ پڑھیں اور حملی اور شافی کے نزدیک حرم میں جائز ہے رحمت اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر حرم شریف کے ساتھ لگنا نہیں آئے ملتظم پہ لگایا جاتا ہے سینہ حتیم میں نہیں چومنا بھی نہیں چومنا صرف حجرِ حصبت کو ہے حرم کے اندر موزے پہن سکتا ہے بلکل پہن سکتا ہے اگر پاک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہر قواب کے بعد دو رکات ضروری ہے میں اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ عمرے پہ آیا ہوں ہم نے تمام ارکان پولے کر لیے میری بیٹی یہ مدس سال ہے نبالر ہے وہ سبا کے دوران گل ہو گئی اس نے سرے پانچ کر لگائے کوئی حرج نہیں اگر کاک روج یا چوہہ نکل کے گھر میں بھوم جائے تو کیا ہو گیا پھر تم اسی گھر میں نہیں رہتے ہو نکل جاؤ گھر سے تم رہتے ہو تو نبال بھی جائے آخر نبال پڑھو گے تو پرچہ بچھاؤ گے مسئلہ بچھاؤ گے کہ کاک روج کے اوپر پڑھو گے یا چوہے پہ سجدہ کرو گے اور اگر کوئی گندگی پھیلائی ہے دھو ڈالو اگر کپڑا نجست تھا لیکن سوکا ہوا تھا تو اسے کپڑے کو لگ جائے نہیں بلیت ہوتا اگر گینے کو لگے گا تو بلیت ہوگا کل کسی آدمی نے کہا تھا کہ اس کی لڑکی کرشتہ چاہیے تو آپ جانے اس کا کام جانے میں کیا کروں میں نے کوئی بیرو میریج کھوڑا ہوا ہے شادی کرانے کے لئے میری اپنی شادی نہیں ہوتی دس سال سے کوشش کر رہا ہوں ہماری کیسے کرا دوں حجز بندے کی اپنی شادی نہ ہو ایک آدمی نے پاکستان سے احرام بندہ تواف کے پانچ چکر لگائے تبیت خراب ہو گئی سفا مربانی کیا بار کٹوائے دمبا گیا عمرہ بھی نہیں ہوا نا عمرہ بھی تو دوبارہ کرو نا شریف آدمی صرف دم تو نہیں نا وہ جو عمرہ تم نے خراب کر دیا ہے اس کے بدلے میں عمرہ بھی تو کرو نا حرم یا حجر اسود کی تصویر وہ جائز ہے جاندار کی تصویر حرام ہے احرام کی حضرت میں سگرٹ پینا تو حرام ہے کافی پھی سکتے ہیں چائے پھی سکتے ہیں وہ تو حلال ہے امام کے ساتھ نباز پڑھتا ہوں تین چار رکعات باری نباز میں تو شہد بھول جاتا ہوں امام نے تو پڑھی ہے نا ہو جائے گا انشاءاللہ تقنے ننگے رکھنے کا حکم صرف نماز میں نہیں ہر وقت ہے سجدہ تلاوت ایک ہی سجدہ ہوتا ہے محرم کے بغائر خواتین جو ہے گرب کی شکل میں پاکستان سے آسکتی ہیں نہیں آسکتی ہیں داڑھی رکھنا جو ہے واجب ہے واجب ہے اور مدوانا جو ہے فسق ہے بار بار مدانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے میکار سے ہم نے احلام باندھا ہے اثر کی نواز پڑھ چکے تھے بھر اسی کے بعد نیت کرتا تو دو رکھات پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ اثر کے بعد تو نواز ہوتی نہیں بہرحال لوگ علماء کی تصریریں بناتے ہیں اللہ ہدایت دے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ والی تصریر یا تمثیل حرام ہے تجسید یہ کیمرے سے کچھ نہیں ہوتا یہ اکس ہے لیکن اسی میں تحقیق علماء کی یہی ہے کہ یہ بھی نہ بنائی ہے کوئی آدمی عمرے پہ آیا ہوا آپ نے بی بی سے ملے تو وہ اس کی بی بی ہے ملے تو کیوں نہ ملے یہ عجیب بات ہے اچھا عمرہ کیا بی بی بھی ختم ہمارا باغ ہے کھجور کا جو بھی انہوں نے جاتا ہے لڑکا یا لڑکی جو جنات تنگ کرتے ہیں تو آپ وہاں بیٹھ کے آٹھ دس آدمی سورة بکرہ کی تلاوت کرو وہ بھاگ جائیں گے بس بھئی یہ انگلیری ویرہ مجھے نہیں آتی انگلیش آسکر پتہ نہیں کیا ہے وہ اسلام تو پتہ نہیں بارال میں نہیں جانتا کیا ہے ایک لاکہ حدود حرم پورے میں ایک کا لاکھ ملتا ہے عام باریک جرابیں جو ہیں ان پر مسا نہیں ہوتا مسا ہوتا ہے اگر مرزہ ہو چمرے کا یا جراب منعل ہو جس کے نیچے چمرہ لگا ہوا ہو یا اتنی موٹی ہو جس میں پانی حسد نہ کرے اور آدمی دو تین میلوں سے پیدل چل بھی دھکے سخینین ہے حدیثِ رفض ہے سخینین بارال آپ یہ والدہ نے سفانی دوڑی دم تو پڑ گیا تو اس کے ادا کرنے کا یا تم انڈی میں جائیں یا یہ حرم کے باہر جو ابارکیت ہے اس میں جمعیہ ہے خیر خیریہ اس میں جلے جائیں وہ بتاتے وہ بدم کرا دیں گے اگر حسد کے بعد تواف کیا اور دور اکراد ہم نے مغرب کے بعد ادا کیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اچھا کیا ایک آدمی پاکستان سے آیا احرام نہیں بانا مکہ پہنچا مسجد عائشہ زیران بھر دم تو پڑ گئی نا کہ نیکار سے بغیر احرام کے گنر آیا جب حضور مسجد اکسہ کی طرح نماز پڑھتے تھے وہ بھی کعبہ تھا اس وقت جیسے اب یہ کعبہ ہی سی تھے وہ بھی کعبہ تھا بہرحال اگر کترہ نکلا نہیں نکلا شک ہے تو چھوڑو اگر کترے بھاقی نکلتے ہیں اور بند نہیں ہوتے تو ہم نماز کے لیے نیا وضل کرو دوران نماز سجے کی جگہ پہ نظر رکھو مراز میں جہداد جو بھی انسان کی ہے منکولہ ہے یا غیر منکولہ سب تقسیم ہوتی ہے انسان اپنی کمائی ہوئی جہداد پہ اپنی زندگی ان تقسیم کر لیں کوئی منہ نہیں کھوڑو کھوڑیوں کے کترے بلانا کوئی منہ نہیں یہ دوا ہے اگر اس میں کوئی ایسی چیز بھی ہے تو بطور عراج حلال ہو گئی دوسرا حمرہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے حرام بنے یعنی حد حرم کے باہر جا کے حرام بنے تواب والی جگہ جتنے کعبے کے قریب ہوں گے اتنی نواز کا سواب بڑھتا چل جائے گا عمرہ کرنے سے حج بھرد نہیں ہوتا ہے آپ رہنی سکتے ہیں رہے قانونی طور پر تو حج کیسے بھرد ہو گیا مکہ شریف میں مجھے ازان پڑھنے کا بہت شوق ہے تو بہت کھڑے ہو کہ ازان دیتے رہو سارے دن کوئی منا کرتا ہے احرام ختم کر ہی پتہ نہیں کیا ہے میری بیگم کو مدینہ منورہ میں حید آیا مکات پہ بیگم کو سوچ کر کے آج آٹھوں دن میں ختم نہیں ہوئے ہیں کل ہم نے پاکستان جانا ہے تو میرا بھائی اب اسی حالت میں بی بی سے کہیں کہ وہ عمرہ کر لیں اور ایک بم ایک ڈم ادا کر دیں اب بیماری بن گئی ہے وہ حل کوئی نہیں ہے تو تواب کر لیں سفا کریں بال کٹائیں عمرہ ہو جائے گا اور ایک بکری دم دے دیں کیا ہم تو کسی مسئلت کے خلاف نہیں کہتے ہم تو کہتے کہ سب کا اتحاد ہے اور مجتحد کو ہر حال میں ثواب ہوتا ہے جوٹے نا پاک ہوتے ہیں نا پاک ہیں تو حرم میں نہ پہنے بعد لوگوں نے حرم کے لئے الگ جوٹے رکھے ہوئے ہیں وہ صرف حرم میں پہلتے ہیں وہ تو نا پاک نہیں ہوتے ایک عورت کا حمل دھا تقریباً ایک مہینے کھا تواب کر چکی تھی لیکن صفا کے چوتھے یا پانچ میں چکر میں بلیڈنگ ہوگی کوئی بات نہیں اسی میں پورا قبلیت ہی کیا مینا بن نبی بلد ہے رواج ہے ایک بادشاہ نے شروع کیا تھا وہ اب رواج بن گیا ہے اگر دوران تو آپ قرآن دیکھ کے پڑے کوئی حرج نہیں لیکن بے عدمی ہے رش ہے دھکے لگیں گے مطاق میں نواز جماع سے بڑے وہ زیادہ سواب ہے جتنا تابعے کے قریب ہوں گے کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیئے کہ یہاں کوئی عورت بغیر پڑھنے کے نا ہے جب تم اپنی بیوی کو کابو نہیں کر سکتے ہیں حکومت کیا کریں حجیب بات ہے تم سے ایک عورت کابو نہیں ہوتی وہ سارے جہان کی عورت تم کو کابو کریں یعنی ہر کام جنڈے سے کرائیں میرے والد کابو نہیں ہوتی پیر لیوییے ہوتا زاستہ 동و کابو ہیں میرے جہاز میں میں نے پشاپ کیا کترے جس میں لگ گئے پانی سے ساپ کیا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے کیا ہے اگر غسل بھی کرنا پڑے غسل کا اپنے کپڑے دونے پڑے دو ڈالو مسجد سجدے میں تین دفعہ سے زیادہ تصویح کہنا جائز ہے افضل ہے جائز کیا بانا تین دفعہ کہو سات دفعہ کہو گیارہ دفعہ کہو اکیس دفعہ کہو اور نفر پڑے ہو تو سو دفعہ کہو ہزار دفعہ کہو اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ سے آ رہا ہے اور عمر کے نیت اس نے مسجد آئیشہ سے کی دم پڑ گئی مدینہ منورہ تو میکات ہے اللہ کے بندے دل علیبہ میکات ہے اور راستے میں جہبہ بھی میکات ہے آپ نے دو میکات کراس کر لیے بہرحال لم ادا کریں ربنا تکبل منا انکا انتو السمیر علیم وطبع علینا انکا انتو الطواب الرحیم اللہم فرد ہم المهمومین نفس قرب المقروبین وقد الدین علی المدینین وشفنا وشف مرضانا وبرد المسلمین وشفنا وشف مرضانا وبرد المسلمین اللہم محفظ سائر بلاد المسلمین وحادر بلاد الامین فجعلہ آمین مطمئنم سخاءن رخاءن الہی ومدین یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطلی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا الہ العالمین بیماروں کو شفاہ اتا فرما بے حیاءوں کو حیاء اتا فرما بے دینوں کو دین اتا فرما بے اولادوں کو اولاد اتا فرما قرد داروں کے قرد اتا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما تمام عالم اسلام کی حفاظت ثرمہ یا اللہ پاکستان کی حفاظت ثرمہ یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال عبرو عزت کی حفاظت ثرمہ ربنا تقبل منا انکہ انتو سمیر علیم وطبع لینا انکہ انتو تباب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی سیدنا محمد وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ سلام علیہ سلام علیہ